وہ لوگ سپوت کہلاتے ہیں جو سمپتیوں کو پڑھاتے ہیں وہ لوگ کپوت کہلاتے ہیں جو سمپتیوں کو بیچنے کا کام کرتے ہیں میں کہتا ہوں انگریجوں سے معافی مانگنے والے برا ان کو لگ جاتا ہے میں کہتا ہوں انگریجوں کے غلام برا ان کو لگ جاتا ہے کیوں برا لگتا ہے سب یہ بولنے نہیں دیتے ہیں آپ کنکلوٹ کریں سججی وہاں کسان کو نہیں بولنے دیتے ہیں یہاں ممبر آف پارلیمنٹ کو نہیں بولتے ہیں سدن کا اپنان ہے سب ہم لوگ کوئی بچے نہیں ہیں ان لوگوں سے زیادہ ناجمیت کر کے آئیں لاتھی کھا کے جیل جا کے آئیں دنباد مانوبر آپ نے بجٹ پر مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا مانوبر میں اپنی بات ادم گونڈوی جی کی لائنوں سے شروع کرنا چاہوں گا جو ڈلہو جی نہ کر سکا وہ یہ حکام کر دیں گے اور کمیسن دے دو تو ہندوستان کو نیلام کر دیں گے یہ بجٹ ہندوستان کو نیلام کرنے کا دیس کو بیچنے کا دیس کی سمپتیوں کو بیچنے کا بجٹ ہے اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں مانوبر اس دیس کی سمپتیاں کسی کی نجی سمپتی نہیں ہے اس دیس کی سمپتیاں ہندوستان کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کی سمپتیاں ماننے والے یہ ریل یہ سیل یہ بی پی سیل یہ ایل آئی سی یہ بینگ یہ ائرپورٹ یہ کسی کی نجی سمپتی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں نے اپنے سرم سے اپنے پری سرم سے ان کمپنیوں کو ان سمپتیوں کو بنانے کا اطام کیا ہے وہ لوگ سپوت کہلاتے ہیں جو سمپتیوں کو بڑھاتے ہیں وہ لوگ کپوت کہلاتے ہیں جو سمپتیوں کو بیچنے کا کام کرتے ہیں کپوت سرکار چل رہی ہے سر اس دیس کے اندر دیس کو بیچنے کا کام کر رہی ہے دیس کی سمپتیوں کو بیچنے کا کام کر رہی ہے مانیور اس سدن کے اندر دیش کے پردان منتری نریندر مہدی جی نے کسانوں کا مجاک اڑایا ان کسانوں کا جو پچھلے پچھتر دنوں سے آندولن پر ہیں ایک سو ستر لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے ان کو آندولن جیوی کہہ کے مجاک اڑایا گیا اور جب آپ نے آندولن کاریوں کا مجاک اڑایا تو ستہ میں بیٹھے ہوئے سن لو تم نے راست پیتا مہتمہ گاندھی کا مجاک اڑایا تم نے سردار بھل بھائی پٹیل کا مجاک اڑایا تم نے ڈاکٹر رحمانوہ اللہیہ کا مجاک اڑایا تم نے سردار بھائی پٹیل کا مجاک اڑایا تم نے سعید اعجم بھگت سنگھ کا مجاک اڑایا تم نے شہید اسواک اللہ کا مجاک اڑایا تم نے ہندوستان کے کرانتی کاریوں کا ہندوستان کے ان مہان ثبوتوں کا مجاک اڑایا بابا صاحب ڈاکٹر بھیم رام بیٹ کر کا مجاک اڑایا جنہوں نے ہمیں یہ سمبیدان دیا ہمیں یہ لوگتنٹر دیا یہ سنسرتی تم نے ان کا مجا فڑالے کا عطام کیا اور ہمیں فقر ہے ستا میں بیٹھے ہوئے لوگوں جہاں سننا سیکھو ہمیں فقر ہے اپنے ان خرانتکاریوں پر اپنے ان ستبتا سینانیوں پر اپنے ان انان ٹھولنکاریوں پر کہ وہ انگریجوں کے دلال نہیں تھے انگریجوں سے معافی مانگتے نہیں تھے وہ انگریجوں سے دلالیں نہیں کرتے تھے انگریجوں کی غلامی نہیں کرتے تھے اور جس کی چاہرہ کے لوگ انگریجوں کی غلامی کرتے ہیں انگریجوں کی دلانی کرتے ہیں انگریجوں سے معافی مانگتے ہیں وہ آج اندولنکاریوں کا مجا پڑا رہے ہیں ایک سو ستر لوگ ایک سو ستر لوگ اپنے کھیت کے لیے مر گئے ایک سو ستر لوگ اپنے کھیت کو بچانے کے لیے مر گئے ان کی جانتے ہیں سنجی کی بات ہی ریکارد پر جا رہی ہے no other word is going on record آپ یہاں اٹھا کے انکا مجا پڑا رہے ہیں ان کو آندولن جی بھی کہہ رہے ہیں ارے و لوگ چودری چران سنجی کا نام لیا گیا یہاں پر ستر لوگوں nothing is going on record apart from that please سنا پہلے چودری چران سنجی کا نام لیا گیا چودری چران سنجھ کے انویایی وہاں پر بیٹھے ہیں جن کو تم خون کے آسو رولا رہے ہو خون کے آسو خون کے آسو رولا رہے ہو ان کو تم وہ بھاسر جی بھی نہیں ہے وہ بھاسر جی بھی نہیں ہے وہ چولہ جی بھی نہیں ہے انجان جی THERE IS A POINT OF ORDER I have to allow the POINT OF ORDER مجھے POINT OF ORDER الاو کرنا ہے انجان جی ایک منہی point of order under rule 240 under rule 240 any member who speaks in a discussion should not speak irrelevant things اس کا ایسا ہے یہاں ایسا ہے لیں اسے من ٹھوم کے پاسے میںondoیں جب ساتنکہ اندرہی gate ان Honourable member when he speaks he should not speak irrelevant things and things which are not related to the subject of discussion so it is this discussion is on the budget this is not related to some other discussion so the discussion should be on the budget bole sanjay ji continue sanjay ji continue sir جائر جی جائر جی پیس پیس تک اسی پیس تک اسی پیس تک اسی سر کھیا ایم آلائبن کنٹی نو جبک کلاد یک کنٹی نو بلیز سنجیکنٹی میٹی چیرین محطہہ کے ساتھ مشکر دین سنجریکن کرنی سر مجھے سمجھ میں نی آتا سر میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں انگریجوں کو دلال بورا ان کو لگ جاتا ہے یہ کیا ہے میں کہتا ہوں انگریجوں سے يا میچانک این کو رگ جاتا ہے میں کہتا ہوں ہمارے جو کہ غلام برا ان کو لگ جاتا ہے کیوں برا لگتا ہے سر کیوں برا لگتا ہے کیوں برا لگتا ہے سنو نا سچ کو سنو یہاں پہ کہا گیا یہاں پہ کہا گیا یہاں پہ کہا گیا کہ ارے ٹھیک ہے ان کو بغیر پانی پی امس ٹھیک کروں چلتا مطلب یہاں پہ کہا گیا مانوار بھوپیندر یادو جی کوئی بھارا آنڈے ویل میمبر کہہ رہے ہیں چودری چرن سنگھ کو یاد کر لیجے ڈاکٹر لوہیا کو یاد کر لیجے ہمیں تو یاد ہے ڈاکٹر لوہیا بھی چودری چرن سنگھ بھی آپ ان کا مجاک اڑا رہے ہیں انہوں نے آندولن سے اس دیش کو آجاد کر آیا ہمیں سنویدھان دیا ہمیں سنسد دی ہمیں لوگتنطر دیا ہمیں یہاں بولنے کی آجادی دی یہاں پہ پردھان منتری جی اگر آئے ہیں تو انہی لوگوں کے بلیدان کی بدولت آئے ہیں سنجھے جی پلیز کنکلوڈ سنجھے جی پلیز کنکلوڈ کنکلوڈ کرنا ہوں سر اتنا تو یاد کر لو اسی لیے بی ام ایس بھارتی مزدور سنگھ جو آپ کا ہے آپ نے چودری چرن سنگھ کو کوٹ کیا آپ بی ام ایس کو پڑھئے آپ سو دیسی جاگران منج کو پڑھئے ارے آپ کے سنگٹھن خود کہتے ہیں کہ آپ لوگ دیش کو بیچ رہے ہو اور کیا کیا بیچ رہے ہو سنجھے جی کنکلوڈ کریں سنجھے جی پلیز 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 کنکلوڈ کریں یہ بولنے نہیں دیتے آپ کنکلوڈ کریں وہاں کسان کو نہیں بولنے دیتے یہاں ممبر افارلیمنٹ کو نہیں بولتے یہ سدن کا اپناہن ہے ہم لوگ کوئی بچے نہیں ہیں ان لوگوں سے جیزا راج نیت کر کے آئیں لاتھی کھا کے جیل جا کے آئیں آپ کھاویاں please conclude I'll have to go to the next speaker I'll have to go to the next speaker thank you if you like our channel please subscribe and to get notifications about news please click the bell icon